اس کے بعد دوسرا شخص جو کہ اس واقعی کا ذمہ دار ہے وہ ہے ابن زیاد ابن زیاد کون تھا یہ کوفہ کا گورنر تھا جو کہ یزید کی جانب سے مخرر کیا گیا تھا واقعی کچھ یوں تھا کہ جب امام علی مقام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوفہ کے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب کوئی جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو امام علی مقام نے ابن زیاد کے سامنے تین باتیں رکھی امام علی مقام نے فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید سے بڑا حراست بات کر سکو یا مجھے واپس مدینہ جانے دو یا پھر مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو اب میں تم سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا تو امام علی مقام نے تین باتیں رکھی کہ یا دو یزید کے پاس لے جاؤ میں سے خود بات کرلوں گا یا مجھے واپس مدینہ جانے دو یا پھر کسی سرحدی علاقے کے اندر مجھ کو جانے دو ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کی یہ تینوں تجویزیں پیش کی گئیں امام علی مقام کی یہ تجویزات سننے کے بعد ابن زیاد کو لگا کہ امام علی مقام کو یزید کے پاس بھیج دینا چاہیے لیکن اس کے پاس شمر بن زی جوشن نام کے شخص تھا اس نے کہا کہ اگر جو ہے آپ امام حسین کی بات کو مان کر کے امام حسین کو یزید کے پاس بھیجوا دیتے ہیں تو اس میں تمہاری بات نیچی ہو جائے گی تم کو تو یہ چاہیے کہ تم کوفہ کے حاکم ہو تمہیں یہ چاہیے کہ تم حسین کو مجبور کرو کہ وہ یہی پر بیعت کریں یزید کی ہاتھ پر یہی پر بیعت کریں چنانچہ ابن زیاد جو کہ جس کا ذہن پہلے یہ بنا تھا کہ وہ امام علی مقام کو یزید کے پاس بھیج دے گا شمر جیسے شخص کے مشوری کی وجہ سے وہ اپنی ارادی سے باز آ گیا اور اس نے شمر کی بات کو مان لیا اور اس کے بعد امام علی مقام کے سامنے صرف دو اپشن رکھے کہ یا تو یزید کے لیے بیعت کر لیں یہ فر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں چنانچہ یہی ہوا کہ جنگ ہوئی اور امام علی مقام شہید کر دیئے گئے حالانکہ جب ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کی تین تجویزات آ گئی تھی تو ان کو انہی تینوں تجویزات میں سے کسی تجویز پر عمل کر لینا چاہیے تھا اور امام علی مقام کی جان مال عزت عبرو کو محفوظ کرنا چاہیے تھا لیکن اس شخص نے شمر کی بات کو مان لیا حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ شمر کی بات کو رج کرتا اور امام علی مقام کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرتا لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا اور وہ امام آلی مقام کے قتل میں شریف ہو گیا بلکہ حکم دینے والوں میں اور تدویر کرنے والوں میں شامل ہو گیا تو سانیہ کربلا کا دوسرا ذمہ دار شخص جو ہے وہ کون ہے وہ ابن زیاد ہے